اسلام علیکم دوستو کیس ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں دوستو آج ہماری ٹیم شکار پر نکلی ہے بلال بھائی سامنے کھڑے ہوئے تو ہمارے بڑے اچھے دوستیں شکاری ہیں ہمارے ساتھ ہیں اچھا ہم فش مارکٹ کے ماری میں آئے میں دوستو کھانا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں چائے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک بہترین پرگرام آج ہونے والا ہے انشاءاللہ بوٹم کا کشتی کا اللہ تعالی خیر کرے اور جواد واجد بیٹھے ہوئے ہیں کافی دنوں کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ ٹیم میں آئیں اور مہنے صحیح کر واجد اور فیصل بھائی بیٹھے ہیں نوید بھائی بیٹھے ہیں میں پولیس آلے ہمارے دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دوستو حاجد بھائی بھی آ جائے ہیں یہ بھی شکار پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو چینل پر ویڈیو جائے گی دوستو آپ لوگ کا بہت بہت شکری آپ لوگ نے تقریباً منوٹائش کروا دیا چینل اور بڑی خوشی ہو رہی ہے سنو بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کا نام علی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ بہترین شکاری ہے آج انشاءاللہ اچھے دانے پکڑے کے دکھائیں گے بھی آپ کو دوستو انشاءاللہ اور میں امام سعید دوستو باقی آپ کو کماری کی مارکیٹ دکھا دوں اکسا لوگ یہاں پر مچھلی وغیرہ کھانے آتے ہیں تو اوپر دیکھیں باقی دکھائیں بھی یہاں پر جو سامان وغیرہ بیشتی ہیں اپنسی کا پرگرام ہے دوستو اسلام علیکم اپنی شہر بہت زیادہ ہے نا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کریئر سائن ٹھیک ٹھیک ہے تو دوستو ہاں شاید وہی والا ہو تو دوستو دلہ یہ کماری کا کنارہ دیکھیں شہر دے گئے بہت سارے لوگ میری آواز نہیں آئے گی آپ لوگوں کھلی ویڈیو دیکھیں کشتیاں دیکھیں یہاں سے بوکنگ وغیرہ ہم لوگ کرواتے ہیں نا وہ جگہ یہ تو ابھی ہمارے بھی دوستیار آگئے ہیں بوکنگ وغیرہ یہ سامان سارا نیچے پڑھا ہے شکار کا تو میری ٹیم تقریباً ساری یہ کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ اپنے کشتی کا اوڑے کا انتظار کر رہے ہیں نا جیسی ہمارا اوڑا آئے گا تو ہم نے بھی آج بوٹم میں اوپن سی میں شکار کھلنا ہے نکلنا ہے تو بس ویڈیو میں بنا رہا ہوتا کہ آپ دوستوں کو دکھاؤں کبھی آپ لوگ بھی آؤ تو یہاں سے اس طریقے سے باہر سے روڈ سے آنا ہے یہاں کھڑے ہونا ہے اور پھر کشتی کی بکنگ کے لیے یہاں سے جانا ہے لوگ یہاں سے منوڑا بھی جاتے ہیں اور ہم بیلال ابھی شکار پر جا رہے ہیں تو یہاں سے ساری کھانی شروع ہے یہ کیماری ہے دوستو اسلام علیکم منگالو مسئلہ نہیں ہے دوستو دیکھیں ابھی یہ بانگڑے کے نا بانگڑے کے ہم لوگ پلٹ بنائیں گے فیلٹ بولد ہیں تو یہ پیس ہوتے ہیں ابھی کانٹے پر لگا کے اس کو میں بھی تھوڑا اور کاٹوں گا تو بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ چارہ جب آپ جس طرح بناتے ہیں وہ بھی ہمیں درہ دکھانا تو یہ ثابت بانگڑے کے دیکھیں اس طرح پیلٹ نکالے جاتے ہیں اور اس کی بیک بون ہوتی ہے ہڈی وہ ہم لوگ نکال دیتے ہیں تو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے ہیں یہ اپنے کانٹے کے حساب سے مشلی لگ جائے گی نا تو دوستو بس پرگرام بن گیا ہم لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں سارے دوستیں میں نے آپ کو بتا دی اللہ تعالیٰ خیر کریں کہ ہماری سے جا رہے ہیں اپن سی کی طرف فیصل بھائی یہ بیٹھے ہیں مشکلہ ہوا ساجد بھائی ہے نوید بھائی ہے سنو ہے اور قربان علی ہے فیلال کھانا بھی شروع ہو گیا میں کھانے کی بھی ویڈیو بنا ہوں کھانا بھی دکھا ہوں ابھی کشتی شروع نہیں ہوئی ہے کشتی پر جا رہے نہیں ہیں اور کھانا ماشاءاللہ چار بندوں نے شروع کر دیا بہترین ڈال زبردر انڈا گھوٹالا تو چار بندے کھا رہے ہیں علی بھائی تو علی بھائی کو بھی بھوگ لگی ہوئی تھی واجد بھائی یہ چار پانچ بندوں نے ایک دو دن سے روزہ رکھا تھا تو آج انہوں نے کھانا شروع کر دیا نوید بھائی اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں باقی ہم لوگ وہاں پہنچ کے کھائیں گے تو آدھے بندے کھا رہے ہیں آدھے بعد میں کھائیں گے تو دوستو یہ وہ جگہ ہے کمالی کی جہاں لوگ اکثر شکار پہ جاتے ہیں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو یہاں کی بھی بنا کے آپ سے شیئر کرتا ہوں اوپر سیڈیوں سے آتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں کشتی میں اور پھر یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں تو سامنے بھی کشتیاں اس نے کھڑی ہیں آج تھوڑا موقع اپن سی میں جا رہے ہیں اللہ تعالی خیر کریں دیکھتے ہیں بوٹم میں کیا شکار لگتا ہے جو بھی شکار لگے گا پھر آپ سے لازمی شیئر ہوگا دوستو فیلال میں بنگلے کے پیلٹ بنا رہا ہوں یا بنگلے کا گوش میں نے کٹا ہے اور یہ لگاؤں گا اور جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ آپ سے شیئر ہوگا ابھی کشتی والا آ رہا ہے اور کشتی نکلے گی انشاءاللہ عباس بھائی ہیں کشتی والا ہے کماری کے اوپر تو جس بھائی کو نمبر چاہیے ہو وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اور باقی جو بھی ریپورٹ ہوگی بعد میں شیئر کروں گا آپ سے ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو بس ابھی اللہ کا شکر ہے پوائنٹ پر پہنچ گئے اپنے تو بلال بھائی یہ رہے ساجد بھائی کشتی والے عباس بھائی باقی ماشاءاللہ ٹیم آج پوری ہے ماشاءاللہ سات آٹھ بندے سارے بیٹھے ہیں واجد بھائی کربان بھائی فیصل بھائی نوید بھائی علی بھائی ان کے نام سنو ہے سامنے دوستو چائنہ جیٹی چائنہ پورڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم پھتروں کے سامنے آگئے ہیں پھر بریک وارٹر کے قریب ہی ہیں تقریباً تو بس اوپن سی میں آگئے ہیں اللہ تعالی خیر کرے دیکھتے ہیں جو بھی شکار لگتے ہیں دوستو آپ سے انشاءاللہ لازمی شیئر ہوگا آج بوٹم کا شکار ہوگا اوپن سیکھا ہوگا باقی نصیب کی بات ہے اور چڑھاؤں بڑھاؤں کا جو مچھی کی ایکٹیویٹی ہے وہ رات کی تقریباً ایک بجے کے بعد ہے لیکن ابھی تقریباً ساڑھے دس بجے ہیں تو ابھی بھی ہلکی پول کی ٹکٹھوکی لگی رہے گی باقی جو اصل شکار ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جب ایکٹیویٹی شروع ہوگی ڈیڑھ بجے سے لے گے چار بجے تقریباً ٹائم ہے تو پھر جو مچھی لگے گی تو نین تو آج مشکل ہے مچھی کے چکر میں کیونکہ ایکٹیویٹی بھی ایسی ٹائم پر آ رہی ہے جو بھی ہوگا پھر آپ سے ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گا سوچا میں نے ایک ویڈیو بناوں گا اب ہم کھڑے ہوئے پہلے پوائنٹ کے اوپر سب کچھ تیار ہے دوستو بس ابھی لگانے کی دیریں چاہ رہا وغیرہ تو کچھ بنگڑے کے پیس بھی کٹیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں وہ بھی لگاں گا انشاءاللہ اور جنگا بھی ہے تو پھر جو شکار لگے گا دوستو آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اٹھانا ذرا اسلام علیکم دوستو دیکھیں کھگا لگ گیا واجد کو تو بڑی بات ہے کہ کشتی کے اندر آج کماری آئیں منوڑا آئیں اور کھگا لگ گیا دوستو چھوٹے سائز میں لیکن بیرال آغاز ہو گیا تو بٹھی کے واجد اس کو اب آپ نکالو کانٹا وغیرہ اور انگلیس میں دوستو اس کو کیٹ فش کہتے ہیں اور ویسے ہم اس کو اردو میں کھگا کہتے ہیں تو ابھی آئے وائی تقریباً پانچ منٹ ہوا ہے چلو اچھا چال شروع ہو گئی ہے پہلی مچھی لگ چکی ہے کھگا دوستو اس کو ہم انگلیس میں کیٹ فش کہتے ہیں اور بوٹم کا اپن سی کا یہ پہلا آج دان ہے اس سیدن کا ہمارا پروگرام بھی پہلا یہ ہے بوٹم کا اللہ تعالی خیر کرے باقی جو بھی لگے گا آپ سے ساتھ ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے تو پہلا دانہ بہترین واجد بھائی گود ہو گیا ٹھیک ہے لگے رو اللہ تعالی خیر کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دانہ لگ گیا ماشاءاللہ نوید بھائی کو اور ماشاءاللہ تقریباً ڈیٹ پاؤ پاؤ ڈیٹ پاؤ کا دان ہے اور بہترین دوستو کپردان اردو میں ہم لوگ اس کو کپردان کہتے ہیں انگلیس میں بیچے ہم اس کو ٹاروائن کہتے ہیں یہ لنجیا کی بریڈ ہوتی ہے کسی کو بیلال یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ بیلال ٹاروائن ہے اور اردو میں ہم لوگ اس کو کپردان کہتے ہیں اچھا دانہ ماشاءاللہ تو دوستو جس تاکہ میں نے آپ کو بتائے آباز بھائی بیٹھے ہیں کشتی والے باقی ان کا بھی کسی بھائی کو نمبر وغیرہ چاہیے ہو تو بلکل ہم لوگ دے سکتے ہیں اور ابھی لگے ہیں دوستو باقی دوست بھی سارے بیٹھے ہیں کولر میں ڈال دو کولر میں جگہ نہیں ہے کولر میں جگہ نہیں ہے تو دوستو ماشاءاللہ اچھا تھا بہترین تو ابھی کھگا بھی نکلا تو آج ہم لوگ آئیں کماری سے اندر کی طرف اپن سی میں دوست سارے بیٹھے ہیں دوستو میں امام سعید ہوں دیکھتے ہیں جو مچھلی ہو لگے گی پھر آپ سے ساری آج شیئر ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہترین بہترین ہو گیا بھائی واجد کو سول لگیا دوستو ماشاءاللہ اور تقریباً آدھا کلو کے قریب دانے ماشاءاللہ بہترین سائز کا دانہ تو انگلیس میں بھی ہم اس کو سول ہی کہتے ہیں سمندری سول ہے دوستو بہترین دانہ ماشاءاللہ تو زبردست ہو گیا واجد بھائی نے ماشاءاللہ پہلے بھی دانہ نکالا تو دورے تو سب نے دالی ہوئی ہیں بس نصیب کی بات ہے تو واجد بھائی کو ماشاءاللہ دو دانے لگ چکے ہیں اور باقی نوید بھائی نے بھی نکالا بہترین ہو گیا تو دوستو شکار لگا ہوئے ماشاءاللہ اوپن سی کا بوٹم کا شگار کھیل رہے ہیں ہم لوگ سارے دوستی آر بیٹھے ہوئے ہیں کسٹی کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل دیئے ہیں ساتھ ساتھ دے بھی رہا ہوں اور کیماری آئے ہوئے ہیں کیماری سے اندر نکلیں باہر کی طرف نکلیں بریک وارٹر کی طرف آئے ہوئے ہیں باقی سامنے چائنہ جیٹی چائنہ پورڈ بھی نظر آ رہے ہیں باقی اللہ تعالی خیر کرے جو دانے اور نکلیں گے پھر آپ سے شیئر میں کرتا رہوں گا سا سا ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ایک بہترین ملہ لگ گیا ماشاءاللہ اچھا دانہ ہے کھانے والا ماشاءاللہ تو لگے ہمیں انگلیس میں دوستو اس کو امپیریئر فش کہتے ہیں اور اباز بھائی کے پکڑاو اباز بھائی نکالیں بلے دانہ نکالیں بلے پھر اس کے بعد میں دور اس کی الگ کر دیں دوسرے بھائی کی پھر یہ میں دور الگ کرتا ہوں نا تو اچھا دانہ دوستو ماشاءاللہ اس سے پہلے ہمیں کپردان وغیرہ لگے اور سول لگے کھگے وغیرہ تو ابھی پانی کا چڑھا ابھی بھی شروع نہیں ہوئے دوستو تقریباً ایک بجنے والے آدھا گھنٹہ ابھی بھی میرے حساب سے باقی ایکٹیویٹی کر لگ تو ڈیڑھ بجے کی ایکٹیویٹی ہے مچھلی کے انشاءاللہ اور پھر تقریباً ساڑھے تین چار بجے تک ایکٹیویٹی لگی رہے گی امید ہے کہ اس جگہ پہ انشاءاللہ بات اسی چھوڑ دیں میں خود لے پیٹھ لے تو اللہ تعالی خیر کریں اچھے شکار کی امید ہے پوری کے پوری کیونکہ ابھی تک ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی ہے اور ایک کا دکہ دانے جو ہے نا دو چار پانچ دانے اوپر نیچے لگ چکے ہیں تو ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر انشاءاللہ امید ہے تو اللہ تعالی خیر کریں تو جو بھی لگا ہے بہرحال آپ سے پھر ہم شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو السلام علیکم دوستو ایک بڑی دانے کی چال تو ہوئی ہے اور چلو خیر اوپر آپ کو ویڈیو تو بنیں اب جو بات رکال دیں اب کر رہا ہے کر رہا کر رہا کر رہا نکال نکال آرام سے تو بہرحال دوستو ایک دانہ جو ہے نا بھی لگا ہے لیکن اچھا بڑا دانہ ہے لیکن کر رہا ہے کر رہا تو کر رہا ہم لوگ کھاتے تو نہیں ہیں بہرحال تو نہیں اوپر لائے کہ اب نکال اس کو آرام سے نا تو نہیں نہیں کر رہا کر رہا تو بڑے سائز کا ہے دوستو تقریبا کلو سے تو اوپر کا دانہ ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ کر رہا ہے تو بسکل یہ بھی بام مچھلی ہوتی ہے لیکن لوگ کھاتے نہیں ہیں اس میں تھوڑے بہت بکٹیریا بغیرہ ہوتے اس کی جلد کی اوپر انگلیس میں اس کو دوستو مورے ایل کہتے ہیں مورے ایل تو آپ لوگ اس کو قریب سے دیکھیں یہ مورے ایل ہے اور ہم اس کو بام بھی کہتے ہیں کر رہا بھی کہتے ہیں مورے ایل اس کو انگلیس میں بولتا ہے تو ہاں دور خراب کرے گا خالی بس اور کچھ نہیں کرے گا پلاس سے نکال لو مارنا نہیں بس پلاس سے نکال کے چھوڑ دو تو یہ کہانی ہے دوستو ابھی اوپن سی میں کھڑے ہوئے بوٹم میں کھڑے ہوئے اور ابھی عشش کر رہے ہیں اللہ کرے اور بھی دانے لگیں وہ میں نے آپ سے سارے شیئر کی ہیں دوستو دس بارہ دانے ہو چکے اور ابھی بھی کوشش لگی ہوئی ہے کہ اور بھی لگیں تو خیر لگیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ابھی ڈبروٹی نکل گئی ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت مچھلی ہے تو اس کا ہم لوگ ڈبروٹی بولتے ہیں تو ابھی لگے ہمیں شکار خیر رہے ہیں دیکھتے ہیں اور بھی جو دانے لگیں ہوں گے وہ آپ سے میں شیئر کروں انشاءاللہ تو ہم لوگ اپن سی میں کھڑے ہیں فرحال بڑے دانوں بھی کوئی امید رکھی ہوئی تو ہے ابھی تک لیکن بہت بڑے دانے تو نہیں لگے ابھی تک پاو ڈیٹ پاو آدہ کلوں کے قریب قریب لگے تو جو بھی لگ رہے ہیں بہرحال آپ سے شیئر ہو رہے ہیں آج کے مارڈی منوڑا اندر کی طرف ہم لوگ بریک وارٹر کی طرف آئے ہوئے ہیں اور اپن سی کا یہ ایک طریقے سے شکار ہے اور کافی سارے مطلب دوستی آر آئے ہوئے سارے انتظار کر رہے ہیں اوردانوں کا لگتے رہے تو پھر آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگیں جوائے کریں اور لگیں گے تو ہم کشتی میں بیٹھے ہیں ابھی ٹھیک ہے دوستو اوردانے لگتے ہیں تو پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ایک اچھے سائز کا کپردان نکل گیا اور وہ ہی ہے کہ انگلیس میں ٹاروائن ہی کہتے ہیں اور اردو میں ہم نے اس کو کپردان تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کشتی میں آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہ ماری والی طرف سندر کی طرف آئے ہیں اب چینل کی طرف آگئے ہیں تنکہ تھوڑا سا جو ہے نا پانی کچھ ایسی تھی کہ ہوا پانی تھوڑا تیز تھا تو اب ہم لوگ چینل کی طرف آئے دوست یار سارے بٹھے ہوئے اور تھوڑا ہم آگے بھی کرتے ہیں بریک وارٹر چائنہ پورٹ آگے سارے گھما پھر ہم وہاں سے بھی جو دانیں نکل سکتے تھے نکالیں اور اب تھوڑا ساملوگ چینل والی طرف آئے تو ابھی بھی لگیا ہمیں دوستو اور ٹائم پانی تو چڑھاو لگ گیا ہے پورا تقریبا گھنٹہ ڈیٹ کا اور گیم ہے اگر کچھ لگا تو تو دیکھتے ہیں جو بھی لگتے ہیں بیرال آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری کہاں نہیں تھی واجد نکال تو واجد بھئی نکال رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے اوکی ہو گیا دیکھتے ہیں کوئی اس سے بھی بڑا لگتا ہے اسلام علیکم دوستو ابھی واجد کو ایک لگ گیا ہے کپردان یہ لگا کانٹا کان لگا شوگل پڑے میں لگا ہاں بشارے کو موں پہ بندی ٹکے میں آگیا چلو خیر دوستو ایک کپردان ابھی واجد کو بھی لگا ہے اور انگلیش میں ہم اس کو بھی ٹاروائن کہتے ہیں اور لگیا ہوا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دانے کم ہیں لیکن جو بھی لگ رہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں باقی دوست بیٹھے ہوئے سارے سب کوشش میں لگے ہوئے اور تقریبا تین سے اوپر کا ٹیم ہو گیا تو ساڑھی تین تقریبا تاڑھے تین بج رہے ہیں اور میرے حساب سے آدھا گھنٹہ اور ہے اگر کوئی لگا تو لگا اس کے بعد بلکل ہی چال ختم ہو جائے گی تقریبا تو خیر دوستو لگے ہوئے جو بھی لگ رہے پھر آپ سے مشہرہ شیئر کر دوں کہ ماریش ہم لوگ اندر کی طرف آئے ہوئے اور کشتی میں اس وقت سارے ہم لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم دوستو بھی سنو بھائی کو بھی ایک کپردان لگ گیا ماشاءاللہ اور اچھے سائز میں کھانے کا ہے ماشاءاللہ اور انگلیش میں وہ ہی ٹاروائن تو کپردان لگے ہوئے ابھی اپر نیچے سب کو لگے ہیں ماشاءاللہ 67 دانے سب کو اور اس سے پہلے جو لگے ہیں وہ بھی آپ کو سارے دکھائیں دوستو تو آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیم آج کے ماری نکلی ہوئی ہے کشتی پر کے ماری سے آگئے چینل وغیرہ پر چینل ٹوٹ وغیرہ بریک وارٹر تو آس پاس کے پانیوں میں کھیل رہے ہیں جو مچھی لگ رہے ہیں میں نے ساری آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں اگر اور لگتے ہیں تو اور بھی شکار آپ سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم